دوستو میں ہوں اسدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدلی ٹی وی دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس پی ٹی سی ال کا انٹرنیٹ کنیکشن لگا ہوا ہے اور آپ کا پی ٹی سی ال کا انٹرنیٹ کنیکشن آپ کو پروپر سپیڈ نہیں دے رہا تو میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پی ٹی سی ال کے انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم کام موجود ہے کیا آپ کی لائن پروپر کام نہیں کر رہی یا آپ کا موڈم خراب ہے یا آپ کے پاس ایشو کہیں اور سے آ رہا ہے تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ پیٹ سیل کے انٹرنیٹ کے کنیکشن کو خود ہی آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کمپلین کرواتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا لائن کا پرابلم ہے یا آپ کا کوئی اور پرابلم ہے جب آپ کو پتا ہو تو آپ کو کمپلین کروانے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو لائن میں ان کو گائیڈ کرنے میں بھی آسانی رہے گی تو چلیے دوستو سب سے پہلے اپنے موڈم کے IP address کو ایڈر کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج کل کے لیٹیس جدید موڈم آ رہے ہیں ان کا جو IP address by default ہوتا ہے یعنی کہ جو شروع سے ہوتا ہے اگر آپ چینج نہیں کرتے تو وہ ہوتا ہے 101 میں 0.168.10.1 یا اس کو ڈاٹ بھی کہہ سکتے ہیں 192.168.10.1 جب آپ اس کو ایڈر کریں گے تو یہ آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگی گا جو یوزر نیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایڈمن ہی ہوتا ہے اگر آپ چینج نہیں کرتے تو اور پاسورڈ اس کا جو ہے وہ موڈم کے نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اپنے پیٹسیل کے موڈم کو اٹھائیں اور نیچے گھوڑ کریں تو آپ کے نیچے لکھا ہوگا ایڈمن پاسورڈ ایڈمن پاسورڈ جو بھی ہے وہ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اس کو لوگن کر دیں لوگن کرنے کے بعد دوستو یہ ہے آپ کے پیٹسیل کے موڈم کا بیسک انٹرفیس جو کہ آپ تقریباً سارے پاکستانی یوز کر رہے ہیں پیٹسیل کے جتنے بھی موڈم تقریباً آج کل اسی انٹرفیس میں آ رہے ہیں یہی ان کا بیسک سورٹفیر ہوتا ہے اگر آپ کا بیسک سورٹفیر چینج ہو لیکن آپ بیسک کنسپٹ سمجھ لیں تو چلیے چیک کرتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے موڈم میں موجود فالٹ کو ڈائیگنوز کریں گے میں آج آپ کو ایسے ٹپس بتانے جا رہا ہوں دوستو کہ جو آپ کی لائف بدل دے گا انشاءاللہ اور آپ اور پیٹسیل والوں کو بھی جو ہے وہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس وجہ سے کیونکہ جب پیٹسیل کی کمپلینس کم ہوگی یا پیٹسیل کے جو کسٹمر خود ہی ان میں اویرنس ڈویلپ ہو جائے گی تو پیٹسیل کی کمپلینس بھی کافی کام ہو جائیں گے تو اس لیے پیٹسیل والوں کو بھی چاہیئے کوئی میرا شکریہ ادا کر دیں تو اب ہم چیک کر دیں کہ سب سے پہلے آپ اس کو کیسے ڈائیگنوز کریں گے کہ آپ کا پرابلم کہا ہے دوستو اگر آپ کی لائن خلاب ہو تو آپ کا انٹرنیٹ کا کنیکشن پرابلی ورک نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے لائن کو چیک کرنے کے لیے ضروری ہے دوستو کہ آپ سٹیٹسٹکس میں جائیں سٹیٹسٹکس میں جانے کے بعد آپ کو یہ سامنے جو انٹرفیس نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے ایکس ڈی ایسل میں جانا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ یہاں پہ گئے سٹیٹسٹکس میں سٹیٹسٹکس میں جانے کے بعد آپ نے ایکس ڈی ایسل میں جانا ہے ایکس ڈی ایسل آپ نے خود ہی ڈونڈنا ہے یعنی مڈائم میں جہاں بھی واقع ہو لیکن اس طرح اگر آپ کا سوفٹر ہے تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے اس کے مطابق کی فالو کرنے سے یہ آپشن مل جائے گا ایکس ڈی ایسل پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ساری جو فیڈز ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی دوستو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایس این آر مارجن اگر دوستو آپ کا جو ایس این آر مارجن ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سے اباب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایس این آر مارجن ہے دی بی وعلے یونٹ میں نہیں ہے یعنی points one ساتھ نہیں لکھا ہوگا تو پھر یہ آخری جو ڈیجٹ ہے جو تیس ایٹ ہے یا کوئی بھی جو ڈیجٹ ہے وہ نہیں آئے گا تیسرا ڈیجٹ نہیں آئے گا پھر دو ڈیجٹ میں آپ نے پڑنا ہے اگر آپ کا .1 ڈی بی یونٹ میں نہ ہو تو پھر آپ کا ہونا چاہیے بیس سے اباب لیکن اگر point one ڈیجٹ میں ہو تو پھر تین ڈیجٹ میں ہونا چاہیے پھر آپ کا ہونا چاہیے یعنی کہ 200 سے اباو یعنی کہ یادو 20 سے اباو ہونا چاہیے دو دیجٹس کی صورت میں اگر آپ کا 0.1 کی صورت میں تو پھر آپ کا 200 سے اباو ہونا چاہیے میری بات سمیر ہیں اور اسی طرح سٹیم جو ہے وہ بھی تقریبا 10 کے لگ بگ ہونی چاہیے اور ویسے 100 کے لگ بگ ہونی چاہیے تو دوستو ابھی دیکھیں یہ میرے جو SNR مارجن ہے اس کی ویلیو کافی زیادہ ہے اگر میری لائن خراب ہوگی یا میری لائن میں کراس ہوگا یا میری لائن میں شور ہوگا جو ٹیلی فون کی لائن ہے یا میری لائن پروپلی جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہے یا بریک ہے گئی سے تو یہ جو میری SNR مارجن کی ویلیو ہے یہ جو ہے وہ کافی کم ہوگی اور اس کے علاوہ دوسری جو چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی اٹینویشن اگر آپ کی اٹینویشن جو ہے لیس دین فیفٹی ہے تو پھر آپ کی جو لائن ہے وہ اوکی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا اٹینویشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی اٹینویشن ہوتا ہے ٹوٹل فاسرہ آپ کی ایک چینج سے فاسرہ کتنا یہ وہ ظاہر کرتی اٹینویشن ٹھیک ہے جی لیکن یہ جو SNR مارجن کی ویلیو ہے یہ صرف لائن کی قوالیٹی کو ظاہر کرتی ہے کیا لائن یا جو وائر آپ کے فون تک یا آپ کے موڈیم تک کنیکٹڈ ہے کیا اس کی جو ہے وہ قوالیٹی ٹھیک ہے بات سمجھنے یہ دو ویلیو سا آپ نے کسیڈر کرنی ہے اگر اگر آپ کی ویلیو دس سے کم ہو یا اب اس سینس میں سو سے کم ہو ٹھیک ہے اگر پوائنٹ وان والا فگر ہے نہیں یہ دکھے یہ پوائنٹ وان جو میں بلو کروں اگر یہ پوائنٹ وان بھی ساتھ لکھا کئی موڈیم میں پوائنٹ وان نہیں ہوتا وہ پھر وہ دس بیس یا تیس کی فگر میں ہوگا ٹھیک ہے نا ٹو ڈیجرز میں اب یہ پوائنٹ وان ہے تو اب یہ ثری میں ہوگا میری بات سمجھنے تو آپ پوائنٹ وان کی صورت میں اگر یہ ہندر سے نیچے ہو تو آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے اس کا مطلب آپ کی لائن خراب ہے پھر جو مرضی پاپٹ بیلتے رہے ہیں آپ کو آٹھ ایم بی سپیڈ نہیں ملے گی کیونکہ ٹین سے نیچے بڑی مشکل سے ایک ایم بی سپیڈ آپ اٹین کر سکتے ہیں دوستو ایک اور آپ کو مزے کی چیز یہ دیکھیں یہ جو فیل نہیں ہے جیس کو میں نے بلو کیا یہ لکھا اٹین ایم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا ریٹ اٹین کر سکتے ہیں پچیس دار سات سو بیس کے بھی میں اٹین کر سکتا ہوں کتنا آپ اٹھا سکتے ہیں یعنی وصول کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کا ڈیٹا تو اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ میری لائن کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق میں پچیس ہزار سات سو چار کے بھی ڈیٹا جو ایک سیکنڈ میں اٹین کر سکتا کبی پی ایس سے بنتا ہے کلو بائٹ پر سیکنڈ یعنی میں پچیس ہزار چھے سو اٹھاسی کلو بائٹ پر سیکنڈ ڈیٹا اس لائن میں سے گزار سکتا ہوں میری لائن میں اتنی زیادی طاقت ہے اتنی سٹن ہے تو آپ کی جب لائن خراب ہوگی دوستو آنکھیں بند کر کہ یہ کھولو کھول کے چیک کرو ریٹ کم ہوا ہوگا اٹین ریٹ ہو جائے دوسرے لفظ ہم یہ کہ لائن یعنی کبی پی ایس میں رہ گی تو یہ جو ویلی ہو ہے یہ سو سے نیچے یا دس سے نیچے ہو جائے گی اور یہ جو اٹین ویشن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اٹین ویشن تو خیر ایس اٹین فکس رہتی ٹھیک ہے تو اٹین مارجن کی ویلیو ٹھیک ہے کتنا میں نے زور دیا مارجن آپ میری بات یاد رکھیں بشک جو لائن من سے پوچھ رکھ جب بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ صرف یہ مارجن کی ویلیو ہے وہ چیک کر کہ آپ کا لائن خراب ہے یا ٹھیک ہے یا آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہے یہ خراب ہے اور اس کے علاوے جو ویلیو آپ نے کسیلیٹر کرنی ہے وہ آپ نے کسیلیٹر کرنی ہے ریٹ کہ آپ کا مجودہ ریٹ کتنا آرہا ہے اگر تو آپ کی پورٹ 8 ایم بی پی ہوگی تو یہ ہے مین اس کی سمری آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سٹیم آرہی ہے سٹیم 1258 اور ڈاؤن سٹیم آرہی 915 اس کا مطلب میرے پیرامیٹر جو آرہے ہیں وہ 8 ایم بی والے جو بھائی ہیں وہ یہ چیک کر سکتے ہیں اگر تو یہ ویلیو کام ہو اس کا بھائی اوپر والے کو 2 سے تقسیم کر دو جو ویلیو نکلے گی 4 ایم بی کی لیکن آپ یاد رکھنا یہ میں بلکل آپ کو جلدی میں غلط بتا گیا اوپر والی جو 1 ایم بی 1 ایم بی ہی رہے گی 4 ایم بی کی صورت میں یہ پیٹسی ایل کا کلی ہے پیٹسی ایم بی 4 ایم بی 1 سٹی م دیتا یعنی کہ اپلوڈنگ سپیڈ 4 ایم بی 1 ایم بی دیتا پیٹسی اور جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ اس کا حاف ہو جائے گی 4 ایم بی کی صورت میں اور دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پیٹسی کا یہ رول ہے کہ یہ اپلوڈنگ سپیڈ 4 ایم بی 1 ایم بی دیتا 8 ایم بی اپلوڈنگ سپیڈ 1 ایم بی دیتا یعنی 8 ایم بی پیکج میں اپلوڈنگ 1 ایم بی یہ بہت ظلم ہے ان کا جو میں احتجاج ریکارڈ کروار رہا ہوں ان کو چاہیے کہ چینج کر لیں بڑی میری ریکویسٹ ہے پیٹسل سے ریکویسٹ ہے آپ کائل نی چینج کر لیں اپلوڈنگ تھوڑی برادو ہمیں اپلوڈنگ کی ضرورت ہے کیونکہ اپلوڈنگ آج کل voice quality کے لئے چاہیے تو ٹھیک ہے تو یہ اپلوڈنگ ہمیشہ 8 ایم بی 1 بی دے رہے ہیں اور 4 ایم بی 1 بلکہ 16 ایم بی بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا تھوڑا سا پرابلم ہے پیٹسل کا 1 ایم بی سی اپلوڈنگ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور 2 ایم بی پر اگر آپ آجاؤ 2 ایم بی پیکج ہو تو اپلوڈنگ دے رہے ہیں آدھا ایم بی اگر یہ ساری چیزیں بتا رہا تھا چلیں آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آسان ہو جائے اور دوستو یہ ساری چیزوں کے بعد بھی آپ نے تسلیح اگر کرنی ہو تو آپ سپیڈ ٹیسٹ سے بھی تسلیح کر سکتے یہ سپیڈ ٹیسٹ کھول کے اس سے بھی آپ تسلیح کر سکتے ہو یہ سپیڈ ٹیسٹ جو ہے اس کو رن کرنے سپیڈ ٹیسٹ رن کرنے کے بعد بھی آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی پاس کتنی سپیڈ آ رہی ہے یہ دیکھیں سپیڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ نے بیگین ٹیسٹ کر دینا بیگین ٹیسٹ کے بعد بھی آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے پاس کتنی سپیڈ ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج میں نے آپ کو مفید مشور دی ہے کہ آپ یعنی یعنی یا تو یہ ٹو ہنڈرڈ سے اباو ہونا چاہیے اگر یہ بلکل ہنڈرڈ سے بھی کام ہے تو بلکل کمپلین کریں بلکل کمپلین آپ کرنی چاہیے ہنڈرڈ سے کام ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ پوائنٹ وان والے ڈجٹ میں ہنڈرڈ ہونا چاہیے ویسے اگر پوائنٹ وان نہیں ہے پھر وہ دس بیس تیس والا ڈجٹ ہوگا یعنی کہ ایک انسا مس ہو جائے میرے بات یہ بات بھی یاد رکھنا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہوگی مجھے دیجئے اجازت اور اپنا بوس اخیار رکھئے گا اور اپنا فیڈبیک لازمی کومیٹس میں دے اور ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ